ہیلو فرنس آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ڈیٹ ہے کس سے آپ ملنے جانے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو کیا کیا پرپریشنز کرنی چاہیے اس بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اوکے فرنس تو ایکچولی آپ ایکسپیرینس لوگوں کی جب بات سنتے ہیں تو آپ کو فائدہ مل سکے گا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ گلتیاں کی ہو ایسی جو اگر آپ کو میں بتا دوں گا اگر آپ نہیں کریں گے تو it would be very fair for you تو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والا ہے فرنس تو میرے ساتھ پورے ویڈیو پہ بنے رہیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یار سبسکرائب کر دیجے گا نیچے چھوٹا سا ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس کو پریس کر دیجے گا چلیے without wasting any further time let's get started with the topic دیکھئے date پر جب آپ جا رہے ہیں اس کا مطلب you are in love you have started liking someone آپ ایک لڑکے ہیں یا ایک لڑکی ہیں it really doesn't matter لیکن جب آپ date پر جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ preparations ضرور کرنی ہے تو سب سے پہلی preparation میں بتاتا ہوں آپ کو کہ you have to be very ready for the occasion مطلب کی آپ کا جو تن اور من ہے وہ بالکل completely سمرپت ہونا چاہیے اس occasion کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کی پہلی date ہے تو it's very special thing for you and i really wish ki وہ بہت ہی اچھی رہے date آپ کی اور اگر آپ proper preparation کریں گے تھوڑا اپنے brain پر جوڑ ڈالیں گے اور کچھ میرے tips follow کریں گے تو کبھی بھی آپ سے کوئی گلتی نہیں ہوگی دیکھئے you have to take a bath a shower before you go for a date that's very sure and your face should look very clean تو اس کے لیے آپ scrub کا use کر سکتے ہیں اچھے quality کا moisturizer use کریے دیکھئے میرا suggestion ہے ki garnier company کے moisturizer بہت ہی اچھے آتے ہیں تو اگر آپ garnier کا moisturizer use کریں گے تو اس کا impact جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے تو آپ اسے use کر سکتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا یا اچھے بات کرتے ہوئے کافی سارے بندوں کو کہ یار میں تو تمہاری خوشبو کا ہی دیوانہ ہو گیا ہوں تو actually وہ جو خوشبو کے دیوانے یہ لڑکے ہو جا رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی کسی کے خوشبو کی دیوانی ہو جا رہی ہے وہ خوشبو آتی کہاں سے ہے یا تو اب شریر سے تو خوشبو آنی سکتی ہے تو اس لیے یا تو آپ کو ایسی cream لگاتے ہو دیکھو لیک میں وغیرے کا مویسٹرائزر لگاؤ گے اس میں وہ خوشبو آئے گی نہیں گارنیر کا جو مویسٹرائزر آتا ہے جو ایسا ایک ڈببہ آتا ہے اس کو آپ لگائیں گے تھوڑا مہنگا جلور آتا ہے پر آپ جب لگائیں گے اپنے ہاتھ پر اور سب جگہ باڈی پر بھی لگائیں گے اور چہرے پر لگائیں گے آپ چھے سے ساتھ گھنٹے تک مہکتے رہیں گے اور آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے کی یار میں تو تمہارے خوشبو کا دیوانہ ہو گیا ہوں تم چلی بھی جاتی ہو تب بھی یہ خوشبو میرے ساتھ ہی رہتی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو ڈیو کا یوز کرنا ہے ڈیوڈرنٹ اور پرفیوم کا یوز کرنا ہے رائٹ ٹائپ کا پرفیوم یوز کرنا ہے بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہو یہ تو آگے والے کو اس کو ایورجن ہونے لگتا ہے وہ آپ سے دور ہونے لگتا ہے اور بہت لائیڈ بھی نہیں ہو کہ اس کو محسوس ہونا ہو تو اس کے لیے آپ کام ستر سریز آتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں فوق کا پرفیوم ہے اور ریمنز کمپنی کا جو پارک ایوینیو ہے it's very good in quality تو اس سے اوپر کی ریج میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ہے مطلب دس ازار بیس ازار تک بھی جا سکتی ہے فرم سٹارز یوز کرتے ہیں پر یار ہم لوگ فرم سٹارز تو ہے نہیں ہمارے limited resources ہیں صحیح پرفیوم یوز کرو اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جا رہی ہو یا آپ جا رہے ہو تو آپ پرفیوم میں نہا کے جاؤ کہ آگے والے کو بولنا پڑ جائے کہ یار تمہارے گھر پہ کیا پرفیوم کی کوئی ششی یا بوٹل فوڈ گئی تھی کیا اتنا پرفیوم لگا کے آگے ایسی بھی غلط بات ہے اتنا ہی پرفیوم لگایا ہے کہ آپ to smell very nice فراغرنس ایمینیٹ ہونی چاہیے آپ کی بوڈی سے آگے والے کو اچھا لگنا چاہیے آپ اپنی جیب میں یا اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنے پرس میں منٹ کی گولیا رکھئے ڈیٹ پہ آپ جا رہے ہیں تو اگر اکیلی جگہ آپ مل رہے ہیں you never know حدیں توٹنے بھی لگتی ہے اور you have to be prepared for that حدیں توٹنا تو بہت ہی آسان بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے so that's not a special thing so you are meeting your beloved and what will happen and how it will happen کہاں تک آپ چلے جائیں گے یہ سب آپ کے emotional status پر depend کرتا ہے آپ کتنا involved ہیں بندے سے آپ کتنے serious ہیں بندے کے پرتی یا بندہ کتنا serious ہے آپ کے لیے ان سب چیزوں پر depend کرتا ہے سو ایف اور برس تو رہتے ہی لیکن you have to be very prepared تو منٹ آپ کری کریے اور اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں doesn't matter سی تھوڑی میں کنٹرویش بات بول رہا ہوں لیکن سمتائمز یو گت کرید اور ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جو ڈیٹ پر گئی اور آفتر فیو منٹ ترن آوٹ بی پریگننٹ آلسو تو آپ چاہیں گے تو نہیں کہ آپ پریری ریٹ پر گئے اس پر آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں لڑکا بھی نہیں چاہے گا میبی آپ سیری سیری یو مارید یا ہو سکتا ہے کہ آپ فرس بار مل رہے ہیں یا سیکنڈ بار تھرڈ بار لڑکوں کو کچھ کانڈوم کے پیکٹ اپنے پاکٹس میں رکھ لینا چاہیے لڑکیوں کو بھی کانڈوم کے پیکٹ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے پرس وہ ضروری ہے کیونکہ یو نیور نو گیٹ کیرید آوے اور اس وقت آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں لیکنے لاس مویرنٹ میں کچھ بھی نہیں پائے گا میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں تو وہ ہو نہیں والا ہے ایسا صروری نہیں ہے لیکن کبھی ہو گیا تو آپ اکیلی ایک جگہ پر ہے آپ کے بایفرینڈ کا گھر ہے وہاں کوئی ہے نہیں میں بہت سارے cases دیکھے میرے فرینڈ کے جو ایسے فرس دیٹ پر گئے تھے اور ان کے سال سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں آپ ڈیٹ پہ جا رہے ہو and you both are adults and you agree to do it and you want to go it want to go for it you want to lose your virginity it's very okay اس میں کوئی problem نہیں ہے اور آپ لڑکی ہیں لڑکے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو hair ہیں body hair ہو ہو سکتا ہے آپ کے breast area پہ کہیں hair ہو یا نیچے کوئی کہیں بھی area میں آپ کے جو reproditiv organs اس کے آسپاس hair ہو آپ کے bagel میں hair ہو یہ سارے جو آپ کے کندھے پر سمجھو کچھ hair ہے تو اسے آپ scale لگا کر نکال سکتے ہیں یہ دو eyebrows ہیں اس کے بیچ میں اگر hair ہے وہ نکل جانا چاہیے لڑکیوں کو کبھی 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 لپ کے اوپر hair ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب لگتا ہے اس لیے آپ کو سب نکال دینا ہے اسے پلک کر دینا ہے ٹرم کر دینا ریموف کر دینا ہے کوئی کوئی لڑکوں کے ایسے دیکھنے میں بڑے ہنک لگتے ہیں بڑے machos ٹائپ ہوتے ہیں لیکن کال میں سے بال نکل نکل لڑکی کبھی پسند نہیں کرے گی تو بال کو نکال دو بجار میں فلیپس کا ٹرم ہے لڑکیوں کو پتا کیسے کرنا ہے آپ نے باڈی کو واکس کر کے جاؤ کیونکی you never know آپ گئے تو ان آپ رہن رہی کرو کچھ ہو سکتا ہے آپ مطلب دونوں میلے ہیں ایک جگہ دوسری دور یا دوسری کچھ بار کچھ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہم نے کچھ کچھ دیکھی جس موسی جاتا ہے یہ نہیں ہو چاہیے اچھا وہ لیکن دیکھئے بہت ساری گرلز کیا ہے جیسے وہ شارٹ سکرٹ بھی پہنتی ہیں سکرٹ پہنتی ہیں پس جہاں تک وہ سکرٹ آرہی نا وہ ہی تک وہ ایکسنگ کرتی ہیں اس کے اوپر نہیں کرتی ہیں بوائز کا بھی ایسا ہی ہے تو نیچے کے آریا میں جیادہ ایکسپین نہیں کر پاؤں گا اس سے زیادہ آپ سمجھ لیجے بوائز اور گرلز دونوں کہ جو بھی ہیر ہے اسے سب ریموو کر کے جانا چاہیے آگے والے کو پلیزن جب وہ ایک دم ہیری چیست لے کے چلے جاتے تھے لڑکی کو بھی چلتا تھا ایسا کہ کوئی اسی بگل ہے وہاں بال ہیں یہاں رہی نہیں ہے آج کے لیے فیشن میں ہے ہی نہیں بالکل تو اس کا آپ کو سپیشل دھیان رکھنا ہے تو یہی سب چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اب جب جا رہے ہیں تو کچھ تو کچھ گیفٹ لے کے جائیے گیفٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنا فورچون ختم کر دیتے ہیں نہیں ہے کچھ چوکلیٹ رہی رہی کچھ چوکلیٹ رہیی کچھ گیر لیے چوکلیٹ بھی چوکلیٹ 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 دیتے ہیں چوکلیٹ سکتی ہیں چوکلیٹ بھی بھی گفٹ کچھ گٹی ہے and you can share that chocolate also when you are together اچھا کہ چوکلیٹ ب بندہ نے دیا تو آپ نے آپ جانے بے میں دادو اسی وقت اسے کھول کر آپ کو کلا بھی سکتے ہیں آپ خلق کر جائے ہیں آپ تھک سے شکل کر کے جائیے اور فلوکولیشن کر کے جائیے اور جو بھی آپ کا جو مو ہے اس پر کوئی سمیل نہیں آنے چاہیے ایسا نہیں کہ پیاج راج کھا کے آپ چلے گئے منٹ کا یوز کریے پرفیوم کا یوز کریے and then you will see that you will be really ready for that date کپڑے بھی آپ اچھے پہنی ہیں تو دیکھئے it will all depend actually ایسا تو نہیں کہ آپ ساڑھی پہن کے چلے جائیں گے یا کوئی آپ پجاما گرتا پہن کے فرس جیٹ پہ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے comfortable clothes پہن کے جائیے جس میں آپ بھگل comfortable feel کر سکیں جس میں آپ کو آگے والے کے سامنے کچھ embarrassing situation نہ لگے تو آپ اگر آگے والے کو attract کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے revealing کپڑے پہنیے جیسے کی آپ کوئی short dress پہن سکتی ہیں یا لڑکوں کے لیے کوئی t-shirt پہن سکتے ہیں یا کوئی capri پہن جائیے تو اس سے کام ہو سکتا ہے شوز پہن کے مجھ جائیے دیکھیں اگر سیکنڈ لیول پہ جانا ہے تھرڈ لیول پہ شوز کو کھولنا ہے پھر ساکس میں سے سمیل بھی آ سکتی ہے کچھ بھی سینڈل جائیسا یا کوئی بیلی آپ نے پہن لی ایسا اچھا رہے گا اور یہی دھیان لکھنا ہے انہی سب باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہے اور میں نے جو ٹپز بتائی ہے اگر آج سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی مور دن ہیپی اور بھی کچھ questions آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی مور دن ہیپی آپ کو کچھ بھی مور دن ہیپی آپ کو کام آئے گا اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے کچھ فرینڈز بھی دیٹ پر جانے کی سوچ رہے ہوں تو انہیں بھی آپ میں پرمیشن دے رہا ہوں آپ کو ازازت دے رہا ہوں کہ آپ میرا جو ویڈیو ہے انہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں فورورڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا پھر ملتا ہوں کسی اور دن کسی اور ہی ایسے ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے bye take care friends